ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ڈاکٹر زفر میر آج آپ کو کورس کورڈ 8604 میں یونٹ نمبر سکس سے جو ریسرچ انسٹرومنٹس ہیں ان کی ڈیٹیل بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ کس طرح یہ انسٹرومنٹس کون کون سے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جن سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں ریسرچ میں اور جو ہے وہ کس طرح ڈیویلپ کیا جاتے ہیں قویشنیر جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے انسٹرومنٹس کے طور پر اسپیشلی سروی ریسرچ کے اندر ہم قویشنیر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ڈسکریپٹیو ریسرچ دیزائن، کاؤزل کمپیرٹیو، کوریلیشنل دیزائن میں جو سروی میتھوڈ یوز کے جاتے ہیں اور ان میں زیادہ تر جو ہے کوانٹیٹیٹیو قویشنیر جو ہے وہ یوز کے جاتے ہیں A questionnaire is a set of carefully selected and ordered questions prepared to seek factual information from respondents are to find their opinion attitudes or interests Questionnaire کی چار فارم سے open فارم میں بھی ہوتا ہے closed فارم میں, scaled item کی صورت میں, rating کی صورت میں یعنی اور pictorial فارم میں Depend کہتا ہے کہ آپ کی ریسرچ کے objectives کیا ہے آپ کو کس طرح کا data required ہے کس طرح کے آپ کے respondents ہیں اور وہ کس طرح کا آپ کو response دیں گے تو اس کے مطابق آپ questionnaire جو ہیں open آتے ہیں closed فارم میں جو questionnaire ہوتا ہے وہ ایسے items ہوتے ہیں یا ایسے questions ہوتے ہیں جن کے آگے yes, no یا don't know کا option ہوتا ہے تو یہ closed جو respondent ہوتا ہے اس کو انہی میں سے کسی ایک option کو ٹک کرنا ہے تو اسی طرح کی checklist بھی ہوتی ہے closed فارم میں جو questionnaire ہوتا ہے وہ checklist کے برابر ہی ہوتا تھے اس میں بھی yes, no میں data آتا ہے اور یہ جو yes, no میں data اس کو nominal data کہتے ہیں ریسرچ کی فارم میں open فارم میں جو questions ہوتے ہیں وہ basically بعض دفعہ ہم closed questionnaire کے اینڈ پہ open ended question بھی دیتے ہیں جیسے what are the problems students are facing during online classes اب یہ ایک open ended question ہے جس میں student یا respondent کے پاس option ہے کہ وہ اپنے words میں express کر سکے یا اس سوال کا جواب دے ٹھیک ہے response free ہے وہ respondent کے پاس option ہے کہ وہ جو بھی کہنا چاہتا ہے وہ اس میں کہہ سکتا ہے پیکٹوریل فارم پیکٹوریل فارم میں ہم کیا کرتے ہیں کچھ ڈرائنگز کچھ ڈرائنگز کچھ ڈرائنگز کچھ ڈرائنگز جو انا وہ دکھاتے ہیں respondent کو اور ہم جو question پوچھتے ہیں تو اس photograph کے اندر سے اس نے اس کو select کرنا ہوتا ہے rather than کہ آپ اس کو کوئی ریٹنگ سکیل دیں آپ پکچرز دکھاتے ہیں ان پکچرز میں سے وہ select کرتے ہیں scaled item یا rating scales میں یہ ہوتا ہے کہ usually liquor type scales use کیے جاتے ہیں جس میں respondents کے opinions ہیں perceptions ہیں وہ لے جاتی ہیں ٹھیک ہے بعض افہ practices میئر جو کی جاتی ہیں جو teachers کی وہ بھی ہم جو ہے وہ اس سے لے سکتے ہیں practices میئر کرنے کے لیے perceptions میئر کرنے کے لیے opinions لینے کے لیے ہم rating scales use کرتے ہیں اور generally usually کہہ لیں زیادہ تر ہم liquor scale use کرتے ہیں جو کہ strongly agree agree undecided disagree اور strongly disagree کا جو scale ہے وہ زیادہ use ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی liquor type scales ہیں کافی سارے جو اس کے similar ہیں وہ بھی use کیے جاتے ہیں اچھا جب بھی آپ نے کوئی item select کرنے ہیں liquor type scale کے لیے یا کوئی inventory develop کرنی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو items آپ بنا رہے ہیں وہ theory based ہونے چاہیے ہیں کسی نہ کسی theory سے وہ آپ نے items develop کرنے ہیں اس theory کے factors لکھنے ہیں ان factors کے sub factors لکھنے ہیں اور sub factors کے indicators بنانے ہیں ان indicators کی اوپر statements بنانے ہیں یہ complete picture بنائیں گے تو آپ کا instrument وہ valid ہوگا ٹھیک ہے یا اس کو کہیں گے کہ اچھا tool آپ نے develop کر لیا ہے language آپ local language میں بنائیں اگر آپ even question جو آپ کا instrument وہ adopt کر رہے ہیں یا adapt کر رہے ہیں کیونکہ social economic context وہ بدل جاتا ہے cultural context بدل جاتا ہے attitudes behaviors بدل جاتے ہیں جب آپ context change کرتے ہیں تو آپ کو instrument local language میں adapt کرنا چاہیے reliability of items آپ کو calculate کرنی چاہیے items کو valid اور reliable آپ نے ضرور بنانا ہے expert opinion لے کے valid کریں اور پھر pilot کر کے جو ہے نا اس کی item کی reliability بھی نکالے اچھا پھر اس کے بعد جب آپ questionnaire کو administer کرتے ہیں یا تو آپ جا کے personal visit کرتے ہیں direct contact میں respondent کے پاس آپ چلے جاتے ہیں خود اور personal visit پہ آپ اس کو کر لیتے ہیں یا پھر آپ mail کرتے ہیں email کے through send کرتے ہیں یا post کے through send کرتے ہیں یا online survey رکھ دیتے ہیں گوگل پہ اس کا link share کرتے ہیں جس طرح بھی آپ کا وہ ہے respondent اور بعض افعہ آپ جو ہے نا وہ کوئی NGO کے through بعض افعہ دوستوں کے through جو ہے نا وہ questionnaire جو ہے وہ conduct کرواتے ہیں اچھا جو آپ کے پاس rating scale ہوتا ہے نا اس کی یہ picture ہوتی کہ آپ items لکھتے ہیں اور آگے اس کی rating دیتے ہیں بعض افعہ items جو ہے نا وہ negative ہوتی ہیں تو ان کی rating بدل جاتی ہے جنہیں اگر positive statement کی zero one two three ہے تو negative statement کی جو کہ اسی کی negative ہے وہ three two one zero جو ہے نا وہ ہم coding کرتے ہیں جب ہم data enter کرتے ہیں اچھا پھر اسی طرح opinion and error attitude scales ہیں اچھا اس ویڈیو کی description میں بھی آپ کو ویڈیو کا link دی ہوگا جس میں ہم attitude scales کے اوپر بات میں نے کی ہے وہ بھی آپ ضرور دیکھیں attitudes measure کرنے کے لئے ہم licket scale use کرتے ہیں زیادہ تر اچھا پھر interviews بھی ہم لیتے ہیں interviews usually one to one ہوتا ہے ایک interview ہوتا ہے اور interviewer ہوتا ہے usually ٹھیک ہے جو ہم educational setting میں لیتے ہیں لیکن interviews کی کئی types ہیں structured ہوتا ہے بعض دفعہ semi structured ہوتا ہے بعض دفعہ unstructured ہوتا ہے interview اور usually qualitative researches میں ہم interviews conduct کرتے ہیں یا پھر ہم interviews mix method research میں conduct کرتے ہیں کہ پہلے interviews لے لیتے ہیں ان interviews کی base پہ ہم quantitative instruments develop کرتے ہیں اور ان سے بھی data لیتے ہیں interview کا purpose کیا ہوتا ہے it can be used as an explanatory device to help identify variables and relationship ٹھیک ہے اور ہم نے kuch follow up کرنا ہوتا ہے unexpected results کا تب بھی ہم interview لیتے ہیں جب ہمیں in depth کسی فینامنا کو investigate کرنا ہوتا ہے تو ہم interview کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ individual interview one to one group interview بھی ہوتا ہے آپ group ایک لوگوں بھی interview کیا جاتا ہے structured interview میں questions وہی سوال پوچھے جاتے ہیں unstructured questions لکھے نہیں ہوتے اور جو interviewer کا mind جو بھی اس کا focus ہوتا ہے اس پہ وہ سوالات بناتا رہتا ہے اور آگے چلتا رہتا ہے semi structured میں کچھ پروپ کرتا ہے انٹرویور دیورنگ انٹرویور انٹرویور جو ریسپونس دے رہا ہوتا ہے اس میں مزید انٹرویور پوچھ لیتا ہے جو سمجھتا ہے اس انفرمیشن کو مزید پروپ کرنے کی ضرورت ہے اچھا جب آپ انٹرویور کنڈکٹ کرتے ہیں تو آپ پہلے انٹرویور پروپیر کرلیں اور پھر ریکارڈ کرلیں اور پھر انٹرویور ریکارڈ کرلیں انٹرویور آپ کا آڈیو ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے اور آڈیو ویڈیو ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے depending کہ آپ جو ethical norms یوز کریں گے جو بھی آپ کو consent ملے گی انٹرویوری کی طرف سے اس کے مطابق آپ ریکارڈنگ کرلیں گے اچھا focus group discussions بھی ہوتی ہے usually more than three persons وہ discuss کرتے ہیں کوئی بھی ایشوں آپ focus group اس لئے again qualitative or mixed method researches میں use ہوتی ہے بعض اپا ہم کچھ students کچھ teachers کو گروپ ایک بنا کے ان کا focus group کرتے ہیں ان کے سامنے question رکھتے ہیں وہ discuss کرتے ہیں اور discussion ان کی ریکارڈ کر لی جاتی ہے اور بعد میں اس کو qualitative analysis کر کے تو ہم codes نکال لیتے ہیں اور اس group discussion کی base پہ بعض اپا quantitative instruments develop کیا جاتے ہیں اور بعض اپا یہ بھی ہوتا ہے کہ quantitative instruments کے بعد ہمیں مزید information لینی ہوتی ہے تو ہم focus group discussion بعد میں بھی کرتے ہیں تو depend کرتا ہے کہ scenario کیا ہے research میں اچھا observations کی جاتی ہیں direct observations بھی ہیں اور indirect بھی ہیں بعض اپا جو researcher ہوتا ہے وہ اس group کا part ہوتا ہے جس کو وہ observe کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بعض افعہ وہ اس group کے باہر بیٹھ کے اس group کا part نہیں ہوتا outside سے اس کو جو ہے نا وہ observe کرتا ہے تو observation جو ہیں وہ checklist کی صورت میں ہوتی ہیں rating scales ہوتے ہیں score cards ہوتے ہیں مثلاً checklist میں آپ نے already پہلے ہی developed جو ہے نا وہ dimensions لکھی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر آپ response record کرتے جاتے ہیں جو آپ observe کرتے ہیں rating scale میں ہی ہوتا ہے کہ آپ سے rating لی جاتی ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ poor ہے okay ہے good ہے very good ہے تو آپ rate کرتے ہیں اس کو نا observation کرتے ہیں score cards میں آپ کیا کرتے ہیں scores دیتے ہیں statements کے آگے آپ کو پہلے بتایا کیا ہوتا ہے کہ جو score ہے فرض کرلیں 5 جو وہ developed کے لئے ہے 3 developing کے لئے ہے 1 just starting کے لئے اور 0 for non existence کے لئے ہے تو آپ statements کے آگے score دیتے ہیں خود سے as an expert کہ یہ کتنا score اس کو دینا ہے وہ ایک continue میں score ہوتا ہے تو آپ اس کو دیتے ہیں اچھا اسی طرح test ہے test جو ہے standardized procedure to measure behavior and describing it into scores and categories test achievement test ہوتے ہیں aptitude test ہوتے ہیں اور personality کے test ہوتے ہیں usually research کے اندر آپ achievement test زیادہ لیتے ہیں school site پہ اور اگر آپ public service commission کی طرف دیکھیں یا national level پہ جو test لئے جاتے ہیں تو وہ personality کے اور aptitude test لئے جاتے ہیں ٹھیک ہے to aptitude test جیسے GRE ہے NTS کے test ہیں اور personality کے test وہ آپ کو پتہ ہے جو جیسے ISS بھی آپ دیتے ہیں army میں تو وہ بھی personality ویلیٹی کے test لیتے ہیں psychology کے test ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جو اچھا test ہے نا وہ standardized ہوتا ہے اور اس کی validity اور reliability ensure ہوتی گئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے validity کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو items اس test میں پوچھے جا رہے ہیں یعنی جس purpose کے لئے وہ test بنایا گیا تھا وہ purpose fulfill کر رہا ٹھیک ہے تو reliability یہ ہے کہ اگر scores جو ہیں وہ consistent آتے ہیں بار بار اگر آپ test لیتے ہیں ان items کے اوپر تو students میں وہ consistent score کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ validity reliability کے بارے میں detail ویڈیو کی description box میں دی ہوئی ہے آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں validity سے کیا مناہد ہے reliability سے کیا مناہد ہے types of validity reliability سے کیا مناہد ہے ٹھیک ہے اچھا اگر آپ نے test develop کرنا ہے تو پہلے plan کریں table of specification بنائیں جس میں آپ تیعہ کر لیتے ہیں کہ کون کون سے content کو اپنے test میں cover کرنا ہے کون سے abilities آپ نے cover کرنی ہے ٹھیک ہے اور usually جب آپ test بناتے ہیں classroom کا یا کسی بھی grade کے لیے تو وہ curriculum کو دیکھ کے بناتے ہیں کہ curriculum میں learning outcomes کتنی ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہاں سے آپ پورا test design کرتے ہیں پھر آپ items develop کرتے ہیں items کو review کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر pilot کرتے ہیں اور پائلٹ کرنے کے بعد ان items آپ analysis کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جب analysis کرنے کے بعد items delete ہوتی ہیں کچھ modify ہوتی ہیں اور کچھ accept کر لی جاتی ہیں تو final test اسیمبل کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر آپ لوگ google پہ search کرنا چاہیں مجھے تو آپ ڈاکٹر زفر میر لکھیں یا youtube پہ میرا channel یا link مل جائے گا اسی طرح facebook پہ بھی ڈاکٹر زفر میر official twitter پہ ڈاکٹر زفر میر اور blog spot پہ بھی ڈاکٹر محمد زفر قوال میر 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 ڈاکٹر میرesin ڈاکٹر بھی مجachment ڈاکٹر محمد زفر ڈاکٹر محمد زفر